اسلام علیکم کیسے آپ سوالوں خیالے سے ہوں گے CS304 اسائمئے نمبر 2 سلوشن فال 22 پروگرامنگ کا یہ سلوشن ہے C++ کا یہ کوسچن ہے اس کے اندر C++ کا اپنے کو رام بنا کر دکھانا ہے کافی ڈیفکلٹ کافی لنسی یہ پروگرام ہے کافی لنسی یہ سلوشن ہونے والا ہے اور کافی یہ انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے آپ نے یہ سلوشن کے اندر ایک کیا کہتے ہیں یہ کہہ لیں کہ آپ نے کالکوریٹر ٹائپ ایک اپلکیشن اپنے منا کر دکھانا ہے اس کے اندر برحال جو بھی ہے میں سب سے پہلے آپ کو اس کی جو کیا کہتے ہیں آٹپٹر وہ دکھا دوں کہ سب سے پہلے آپ نے پوچھے کہ آپ نے کتنے نمبرز انپوٹ کروانے ہیں کتنے آئٹمز آپ نے انپوٹ کرنے ہیں تو میں سپلی لکھ دوں گا ون کروں گا سب سے پہلے میرے پاس اس آئٹم کا نیم پوچھے گا تو میں یہاں پر سمپلی پیپسی کر رہا ہوں پھر ایٹم نمبر کیا ہے تو میں اس کو تھری کر دیا اور اچھو جو پرائز ہے تو میں وہ 40 450 کار رہا ہوں لیٹس پوز اور دسکاونٹر پرائز کتنے آدماز کندر 50 لکھ رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس کتنے آئٹمز پرچیز ہوئے مطلب ٹوٹل نمبر کتنے آئٹمز کے وہ پھر اس کا نام پھر اس کی ٹوٹل پرائز ہے جو ڈسکاونٹر پرائز ہے وہ 200 پچیس روپائے 200 پچیس روپائے ہوگی مطلب اے ٹو زیوو ہمیں سارا کچھ کر کے بتا دے گا تو مجھے بہت اچھا لگا یہ پرگام برحال اب چلتے ہیں اس کے کوڑ کی طرف کہ اس کے کوڑ میں ہم نے کیسے کرنا ہے اس کے کوڑ کو ہم نے سمجھنا کیسے ہے وہ بچے بچیاں وہ سنٹ جن کو کوڈنگ نہیں آتی جن کو کوڑ کرنا مطلب عذاب لگتا ہے میں ان کے لئے کوڑ کی ایک ایک لائن کو سمجھا کے بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح آپ کا جو پرگام ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے آپ سب کو بتائے کہ ہم نے آئیو سٹرنگ انکلوٹ کروانی ہے پھر ہم نے جو ہمارے پاس ایک سٹرنگ ہم نے انکلوٹ کروانی ہے ہم نے ایک کلاس بنانی ہے اس کا نام ہم نے رکھنا ہے آئیٹم اس کے جو پرائیویٹ اٹریبیوٹس ہوں گے وہ آئیٹم نمبر آئیٹم نیم اور اس کی پرائیس پرائیس ہمشہ آپ نے فلوٹ میں رکھنی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے پبلک ہوں گے اٹریبیوٹس آئیٹم اس میں ہم آرگومنٹس پاس کر رہے ہیں کتنے تین وہ تین کون کونٹس ہوں گے آئیٹم نمبر آئیٹم نیم اینڈ اس کی آئیٹم کی پرائیس اپنے دس جو آپ کے پاس کیا کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں سو کیورڈ ہے آپ نے اس کیورڈ کی کیا کہنا use ہم نے پڑا ہی ہوگا تو ہم دس کیورڈ کی مدد سے ہم ان آئیٹم کی پرائیس ایڈ کروائیں گے پھر ہم کیا کریں گے ان آئیٹم آئیٹم نمبر جو ہوگا وہ سیڈ کروائیں گے ہم اس کا نام یہاں پہ سیڈ کروائیں گے پھر کہا گیا پھر ہم وائڈ سیٹ آئٹم پرائز کروائیں گے پھر ہم ان کی پرائز کو گیٹ کریں گے اس کا نیم گیٹ کریں گے اور ساری چیزیں گیٹ کرنے کے بعد ہم وائڈ ڈسپلی ڈیٹیلز یہ کیا کرے گے وہ جو ساری ہم نے چیزیں ڈالی ہوئے ہیں اوپر ان کو وہ ڈسپلی کروائے گا ٹھیک ہے پھر ہم ایک کلاس بنائیں گے ڈسکاؤنٹ کی جو ہم نے ڈسکاؤنٹ چیزیں کرنی ہوگی اس کے جو کیا کہتے ہیں پبلک جو اٹریبیوٹس ہیں وہ صرف آئٹم ہے اور اس کے جو پرائیویٹ جو اٹریبیوٹس ہیں اس کی ڈسکاؤنٹ پرسنڈیج ڈسکاؤنٹ پرائز ٹھیک ہے پھر ہم کیا کہتے ہیں پبلک میں آ جائیں گے ہم پبلک میں ڈسکاؤنٹ آئٹم میں ہم لوگ درہ غور کیجئے ہم اٹریبیوٹ کیا کے پاس کروا رہے ہیں ہم آئٹم نمبر اس کا آئٹم کا نیم آئٹم کی پرائز اور پھر دسکاؤنٹ پرسنڈیج ٹھیک ہے انہیرٹ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس اور جو آئٹم جو ہم نے اوپر آئٹم کا نام آئٹم کا نمبر کتنے نمبرز ہیں تعداد میں آئٹم کی پرائز ہی ہے ہمارے پاس انہیرٹ ہو رہی ہیں چیزیں پھر ہم دسکی پر یوز کریں گے اور اس کے جو پرسنڈی ڈسکاؤنٹ ہے وہ سٹ کریں گے اور اس کے جو ڈسکاؤنٹ پرائز ہے ہم وہ جہاں پر سٹ کروائیں گے اور ان کا پرسنڈیج نکالیں گے ٹھیک ہے آئٹم پرائز ملٹیپلا ڈسکاؤنٹ پرائز ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرٹ اس فارمولے کی مدد سے اس بات کو اپنے اجاز رکھیں ڈین ہم کیا کریں گے ہم وائیڈ لگائیں گے سٹ ڈسکاؤنٹ پرائیٹ پرسنڈیج پھر ہم فلوڈ ڈسکاؤنٹ پرسنڈیج کی آرگومنٹ پاس کریں گے اس کو ہم دس کی ورڈ کی مدد سے وہ سارا کام ہم کریں گے کہ ہم اس کی پرائز اس کی جو پرسنڈیج ہے وہ ہم کس فارمولے کے مدد سے جو ڈسکاؤنٹ پرسنڈیج ہے ہم اس کو رکھیں گے is equal to assignment operator بیچ میں get item price minus get item price multiple discount percentage 100 اس فارمولے کی مدد سے اس بات کو اپنے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر last میں کیا ہوگا کہ ہم کیا کریں گے float کی مدد سے get discount پرسنڈیج وہ لے گا پھر float get discount price وہ ہم return کریں گے جو ہم نے اوپر values لیت ہیں like discount percentage and discount price تو ہم یہ جو white display details جو ڈسپلی ہم نے لی ہیں اب ان کو یہاں پہ ڈسپلی کروا دیں گے یہاں تک ہمارا main body سے اوپر کا سارا کم ہمارا یہاں پہ ختم ہو گیا اب آج ہے main body کے اندر کیا ہوگا main body کے اندر کیا ہوگا کہ ہم simple ایک integer type لیں گے items ٹھیک ہے item number اس کے اندر ہم کیا کروائیں گے enter کہ کتنے آپ نے items enter کرنے ہیں ہم اس کو سین کروائیں گے ہم discount items discounted item multiple items تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ کہ ہم ایک for loop لگائیں گے for loop وہ صرف ایک بار چلے گا اور وہ وہ کیا کرے گا items کی سارے چیزیں وہ لیتا آئے گا یہاں پہ نام بھی number بھی کتنی price ہے کتنی percentage مطلب بھی وہ سارا کچھ جہاں پہ وہ ہمارے for loop کے مطلب سے یہ سارا کچھ ہو جائے گا پھر جہاں پہ item i is equal to new discounted item یہاں کیا ہو رہا ہے item i is equal to new discounted item تو ہمارے پاس جو discounted item کی price percentage name وہ سارا کچھ ہمارے پاس item میں جائے گا پھر ہم کیا کریں گے float کے اندر ہم total price اور جو discounted price ہوگی وہ ڈالیں گے ہم ایک for loop لگائیں گے اور جو for loop کب تک کلے گا ہمارے پاس items کے نمبر تک کتنے items ہیں ایک ہے دو ہے تین ہے جو آپ نے انٹر کرنے ہیں سب سے پہلے مجھتا ہے کتنے items آپ نے انٹر کرنے ہیں تو وہ for loop کی condition یہ اتنے items تک چلے گی آپ نے کتنے انٹر کرنے ہیں تو ہمارے پاس items آئی ہم نے جو یہ لیا تھا ٹھیک ہے اس کا اندرہ اس کی پلاس پلاس پہلے آ رہا ہے مطلب کیا کہ یہ اندر addition پہلے perform ہوگا item کے اندر اور ہم جہاں پہ get item price کریں گے total discount plus is equal to items i get item price multiply items i disoperator get discounted price divided by hundred یہ ہو رہا ہے پھر see out کرائے گا total price اور see out کروائے گا اس کی discounted price تو یہ جناب آپ کا سارا پرام کوٹنگ میں نے آپ کو بتا دی ویڈیو کو سٹارٹ میں نے اس کی آپ کو output دکھا دی یہ کس طرح یہ work کرے گا کس طرح یہ چلے گا hope آپ کو یہ اے ٹو زی سارے کیوں سمجھے ہوں گی کسی کو کوئی 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 ہو نیجو کمنٹ کر دیں کسی کو فائل چاہیے میرے پیج پر آپ اسے لے سکتے ہیں نیجر ڈسٹریپچن میں اس کا لنک ہے hope سو آپ کو میری ساری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی ملتے ہیں نیکھ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ